دیکھیں قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں ایک آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے وعظ و نصیحت جن میں واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا پھر آخرت کی ہولنا کیا ٹھیک ہے نا یہ جو قرآن کا موضوع ہے نا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اس میں آپ علماء کے محتاج نہیں ہیں یہ آپ خود پڑھیں خود سمجھیں خود موٹیویشن ملے گی اور اتنا آنا بھی چاہیے دوسرا قرآن کا موضوع ہے مسائل براست کے مسائل ہو گئے طلاق کے مسائل ہو گئے نماز کے مسائل ہو گئے روزے کے مسائل ہو گئے یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیس کر کے اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَا لِتُو بَيْهِنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اے نبی ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل کیا ہوا ہے کیا مطلب اس کو ڈیفائن قرآن خود نہیں کرے گا بلکہ کون ڈیفائن کرے گا قرآن مجمل بات کرے گا مبہم بات کرے گا اس کو ڈیفائن کون کرے گا نبی حدیث ڈیفائن کرے گی اتنا بھی کافی نہیں ہے آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ پھر یہ خود بھی تفکر کریں گے ایک ہوتا ہے فکر ایک ہوتا ہے تفکر فکر سے اوپر کی چیز ہے تفکر بابِ تفعول ہے نا اس میں تکلف ہے بہت ڈیپلی جا کے گھس کے گہرائی اور تفکر کا احل وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی جانتا ہو اور مکمل احادیث کو بھی تو ایسے علماء جو مکمل قرآن اور مکمل احادیث پر بھرپور عبور رکھتے ہیں وہ پھر ان آیتوں میں مزید جا کے غور و فکر کریں گے تو اس میں انہی متفکرین اور انہی علماء عوام پر لازم ہوگی انہی کو فالو کرے وہ اس میں وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے تو جو علماء کہتے ہیں نا قرآن خود سے سمجھ کے خود نہیں سمجھو لوگوں سے ان کا مطلب وہ مسائل والی آیات اور وہ مسائل والی آیات آپ کو خود سے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں آپ قرآن کی جو وسیعت جو وراثت کی آیتیں ہیں نا ترجمہ پڑھیں آپ کو وراثت کے مسائل نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ایڈ نہیں کریں گے تفسیریں بھی تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا وہ پڑھنی پڑھے گی آپ طلاق کے مسائل ہو گئے نماز کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے طریقہ ملتا ہی نہیں ہے تو اللہ کے اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے یہ آپ حدیث اور حدیث کے بعد پھر فقاہ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن خود سے نہیں سمجھو یہ لفظ بہرحال غلط ہے سمجھ میں آرہی با یہ لفظ کیا ہے یہ تعبیر غلط ہے قرآن خود سے سمجھو جو چیز مشکل لگے نا اس میں اس میں اپنی رائے قائم نہ کرو بلکہ اس میں کس کو فالو کرو علماء کو یہ یوں صحیح تعبیر ہونی چیز قرآن آپ سمجھیں گھر میں لائیں رکھیں یہ تو قرآن گھر میں رکھے پڑھنے کے لیے نا یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ نبی سے کہا ہے کہ جو مشرق آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے تو آپ اس کو لائیں حتی يسمع کلام اللہ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں آگے اللہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے علم نہیں ہے ان کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اس لیے اسلام کا انکار کریں جب یہ قرآن سنیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے بلکہ اس کی آیات پر ایمان لے آئیں گے تو جب غیر مسلم کے سمجھ میں قرآن آ سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں خود سے سمجھے بھئی وہ تو مسلمان بھی خود سے پڑے گا بھی خود سے سمجھے گا بھی لیکن وہ آیتیں جن کا مسائل سے فقہی مسائل سے تعلق ہے کچھ مسائل تو بہت واضح ہیں پیچیدہ مسائل سے تعلق ہے تو اس میں پھر اپنی رائے خود سے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھے نبی سے پوچھتے تھے تابعین کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ صحابہ سے پوچھتے تھے تو یہ بات اس طرح سے تعبیر درست نہیں ہے کہ قرآن خود سے نہ سمجھو اگرچہ ان کا مطلب درست ہے لیکن یہ الفاظ بہرحال خطرناک ہے الفاظ ہی ہونے چاہیے قرآن آپ خود سے سمجھیں لیکن جو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں اپنی رائے داخل نہ کریں بلکہ اس بارے میں علماء سے رجوع کریں یوں تعبیر ہونی چاہیے